الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ التیبین وآصحابہ اجمعین اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاک من اللہ نور وکتاب مبین وصل اللہ تعالیٰ علی قیر قلقی سیدنا محمد وآلہ علیہ وآصحابہ اجمعین السلاة والسلام علیک یا رسول اللہ السلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیک یا قیر قلق اللہ پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے مبدع کونین قتم المرسلین پیدا ہوئے جانِ عالم قبلہ اہلِ یقی پیدا ہوئے شکرِ عزت رحمت لیل عالمی پیدا ہوئے جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمی آیا شہنشاہ دو عالم صاحب تاج و نگی آیا بدوں کی عظمت و شوقت جہاں سے کیوں نہ ہو باطل اڑاتا پرچم توحید ختم المرسلی آیا نہ تھا معلوم کوزے میں سمندر بھی سماتا ہے محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر سب کو یقی آیا گناہ گاروں خطاکاروں پریشانی ہوئی زائل تمہارے بخشوانے کو شفیع المزنبی آیا دم آخر نبی کو دیکھ کر حسرت یہ چل لاؤں میرا آخا میرا ملجا میرے دل کا مکی آیا خلوص دل سے جہاں والو روشنی کرنا نبی کا جشن ولادت ہے لازمی کرنا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں شبہ بیلاد مصطفیٰ ہے آج جوش پر رحمتِ خدا ہے آج بدلگانِ ملت نوجوانانِ امت نونحال بچوں گھر میں اگر آواز جاری ہے تو گھر میں بیٹھی سننے والی میری پردہ نشیر مہوں بہنوں محبوبانِ رحمتِ الالیمین صلی اللہ علیہ وسلم محبوبانِ قاتم النبئین صلی اللہ علیہ وسلم محبوبانِ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محبوبانِ اہلِ بیت اتھار علیہم السلام محبوبانِ اولیاء اللہ محبوبانِ حضرتِ خواجہ حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ برادرانِ اہلِ سنت آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرورِ عالم نورِ مجسم شہنشاہِ امم شفیعُ المزنبین رحمتُ الالعالمین خاتم النبئین سیدُ الابولین والاقرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمدِ مجتبا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے مقدسہ میں درودِ پاک کا نظرانہ پیش کریں پڑھئے درودِ پاک اللہم صلی اللہ سیدنا محمدِ وآلہ وسلم آپ جتنے حباب بیٹھے ہوئے ہیں وہ حضرتِ حسین شاہ ولی کے چاہنے والے ہیں اس لئے اس چاہت کا ثبوت دیجئے یہاں آپ سرکار کی بارگاہ میں درود بھیجنے کا الگ انداز ہے اب یہ جو درود آپ کی زمانوں سے نکلے گا توسل حضرتِ حسین شاہ ولی کا رہے گا اس لئے آپ کی آواز اتنی بلند ہو سکتی ہے اتنی بلند آواز سے ایک مطابع درودِ شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ سلنا مولانا محمدی وعالی علی وصحابی بارکو سے صلات و سلام علیکہ یا رسولہ ایک اور مرتبہ نبی اور عالی نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش فرمانے ہیں اللہم صلی اللہ سلنا محمدی وعالی علی وصحابی بارکو سے یہ ہماری اور آپ کی سارے محلے والوں کی خوش نصیبی ہے کہ ہم شبہ میلاد منا رہے ہیں شبہ میلاد مطلب یہ ہے کہ آج یہ رات آج کی ایسی ہے اس رات میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علی وصحابی تولد ہوئے صبح صبح تو یہ رات بھر جو نورانیت اور یہ رات بھر جو برکتیں اور جو اس رات بھر میں رحمتیں کا نزول مکہ شریف میں ہوا ہم اس کو یاد کرتے ہیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علی وصحابی کے حجرِ مبارکہ میں حضرتِ شفا رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی جب سرکار کی یہ رات تھی تو وہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ستارِ حضرتِ آمینہ کی حجرِ کے خریب آگئے پورا عالم منور ہو گیا یعنی ستارے بھی سرکار کے استقبال کے لئے آگئے اور حضرتِ عبدالبطلب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آمینہ کے حجرِ کی طرف کعبہ سجدہ کر رہا ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے انتظامات کیے کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا دوزخ کے دروازے بند کر دئیے گئے مطلب کیا ہے جنت کے دروازے کھول دئیے گئے دوزخ کے دروازے بند کر دئیے گئے اس کا مطلب صاف یہی ہے کہ میں آپ کو گول پھرا کے نہیں بولوں گا آج اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ میرے حبیب کی آمد پر میں اتنا خوش ہوں میں اپنے حبیب کو دنیا میں بھیج رہا ہوں آخری نبی بنا کر بھیج رہا ہوں اور یہ حبیب جیسے مولانا باقر صاحب نے کہا کہ آخری نبی سرکار دنیا میں آکے نہیں ہوئے اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی محنت سے نبوت نہیں ملی سرکار عبادت نے کرتے تھے جیسا کہ آپ تخریروں مسلمت میں بھیجھے تو جب جبریل آئے جبریل آئے تو سرکار کی خدمت کے لئے آئے پڑھانے نہیں آئے یہ باتیں سیکھنا آئے کیونکہ دیکھیں اب بعض لوگ ایسے ہیں جو نمازوں کے ذریعے چاہتے ہیں کہ ہم کو جنت ملے بے شک نماز جنت کی کنجی ہے ہم انکار نہیں کرتے لیکن ہم یہ بتاتے ہیں کہ نماز خبول ہوتی ہے ایمان کی وجہ سے اور ایمان ملتا ہے رسول پاک کی محبت کی وجہ سے یہی بات ہے اب لوگوں نے نماز پڑھو نماز پڑھو روزے رکھو روزے رکھو ہمرا کرو ہچ کرو چہروں کو دیکھا تو ذریع برابر بھی روشنی نہیں ہے اب یہاں بچے بچے کے چہرے پہ روشنی ہے کیا یہ بچے تہا جد گزارے کیا یہ بچے نماز آ پڑھے نماز ہوتے وقت گڑھ بڑھ کرتے ہیں بچے ہاں ہوتے وقت لیکن دیکھو نور کیسا ہے اس لیے نور ہے کہ نور والے آقا کو نور مانتے ہیں آپ دیکھ لیجئے انہوں ہمارے کو بہت بولتے ہیں نماز آ پڑھو نماز آ پڑھو ہم بولتے ہیں نماز پہلے پڑھیں گے لیکن پہلے آپ ایمان لاؤ ان کی یہ ہے سوچ ان کو جو انگریزان سکھا ہے ان کو یہودیاں سکھا ہے یہ پورے باطل فرخے ہیں نا جو سرکار کو نور نہیں مانتے ابھی مولانا باخر صاحب اسی بات پر زور دے رہے تھے کہ ہمارا اخیدہ کیسا ہونا چاہیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنے ہیں نا آپ ان کو بہت اچھا سمجھے بڑے نمازی ہے تحاجد پڑھتے ہیں دیکھو بگو نے لے کے پھرتے رہتے ہیں یہاں ایک مسجد سے وہ مسجد بسترے لے کے پھرتے رہتے ہیں پھوڑ بچھارے مسجد میں ہی رہتے ہیں مسجد سے جاتے ہیں اس وقت سے رہتے ہیں نمازی سے بی بھی نہیں آنے دیتی ان کو اب کیا کریے اب ایسا مجبور ہے کہ بولنا پڑتا ہے انہوں ہمارے سرکار کو بول رہے ہیں ہماری طرح پشرت ہے بلکے ہمارے کو خصہ آئیں گا نہیں آئیں گا بولیے آپ کو آتا کی نہیں آتا خصہ میرے کو تو بہت خصہ آتا اگر تلوہ رہی تو بھی کر دے تو میں کام آپ کیا کرتے ہیں یہ تو یہ بات سکنا ہے انہوں بہتے ہیں کہ ہماری طرح بچھار ہے سرکار نور نہیں ہے یہ میلا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مناتے ان کو جھنڈیوں سے چڑھ ان کو روشنی سے چڑھ ہمارے جلسے سے چڑھ یہ ہتے ہیں کہ کھیرپنیوں سے بھی چڑھے ان کو آخر کب تک انہوں نماز نماز کوئی سننی نماز کا انکان نہیں کرتا دیکھو جمعے میں آکے عیدوں میں آکے کتی سننی مسجدیں بھری رہتی دیکھو نماز پھر کہاں سے آگے سننیے ہی نماز پڑھتے انہوں ہمارے کو نکو بولو تم نماز نماز کرتے پھر ہم تم سے پوچھے تو تم کہنے بھی نہیں رہیں گے ان کو انگریزاں ان کو کرشن ان کو یہودی یہ سکھا ہے لیبریزاں والے نماز کے ذریعے سے ایمان لے ہو ہمارے کو ہمارے بزرگ حضرت حسین شاہ وزیر حمد اللہ علیہ سکھا ہے کہ سرکار کی محبت کے ذریعے سے ایمان لے ہو سرکار کی محبت کو اور اگر انہیں زندگی بھر کچھ کرا نہیں کرا لیکن ایک مرتبہ محبت کے جلسے میں بیٹ گیا اور یہ بولا کہ میرے آخا نور ہے اور جس پہ نظر ڈال دیتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے سرکار ہی سب کچھ کرنے والے ہیں تو وہ کامیاب ہو جائے گا ان کی ساری زندگی کی محرات اکارت چلے جائے یہی سمجھانے کے لیے جلسہ رکھتے ہیں اور ہم سرکار کو جیسا ماننا چاہیے ہم کیا مانیں گے بدرگوں نے جیسا سمجھایا ہے ہمارے کو اولیاء اللہ نے جیسا بتایا ہے صحابہ اکرام نے جیسا سمجھا ہے اب صحابہ اکرام دیکھئے سرکارِ دعا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے تھے صحابہ کیسا مانے دکھا سرکارِ دعا عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی ناک میں صاف نہیں کرتا سرکار کی نوری چاہے سرکارِ دعا عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناک سے جو ہے تو نکالتے تھے جو پانی ہے نورانی پانی اس کو بھی صحابہ لے لے کے اپنے آنکھوں پہ چہرے پہ مل لیتے تھے سرکار کا مبارک لعب دہن سرکار اپنے مل لیتے تھے حد یہ ہے کہ اگر کسی کو نئی ملتا نا انہوں بولتے ہیں کہ تبرک کیا ہے یہ کیا ہے تو پھلے حدیث پڑھو نا یہاں میں مولانا باکرتہ بیٹے ہوئے ہیں جو سیاہ سرکتہ پوری کئی مردبہ پڑھ لیے ایک مردبہ نہیں کئی مردبہ لوگاں تو ایک مردبہ وہ بھی مندر سو میں کئیسا بڑھاتے معلوم پہلی لین پڑھاتے آخری لین پڑھاتے سارٹیفکٹے دیتے انہوں ہر پر پوری چھے حدیث کی کتابیں پڑھے ہیں ان سے پوچھو یہ حدیث میں ہے کہ نہیں میں بور رہا ہوں میں تو پکڑ چکتے انہوں میرے کو یہ جب انہوں بور رہے ہیں دوسروں کو پکڑو بہتے انہوں میرے کو پکڑو اگر میں غلط بنا تو حدیث میں کر اپنے نورانی ناک کا پانی برامت کرتے تو صحابہ ہاتھوں میں لے لیتے لوابے دین سار کا حسابہ ہاتھوں میں لے لیتے آخر میں بڑھے یہ ہے اگر کوئی بابا بھی ناک چھنکا تو لیتے کوئی ابھی بولتے بابا آیا کچھ لگ دی دی کپڑا کر آب ہو گئے لہا بابا اگر تھوگ لیے تو بابا دیکھ کے تھوگ بولتے نہیں بولتے بابا دیکھ کے تھوگ میرا ہنگ پہ گر گیا ہے نا یہ اگر ماباپ ایسا کرے عدم یہ ہے ماباپ کی کوئی چیز کو ہم برا عدب یہ سکھایا گیا ہمارا یہ سرکار سکھا ہے لیکن یہاں بچے بول دیتے بابا بھی بول دیتے چیچا کو خالون نانا یہ ہے ہم یہ سیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے بچوں کو سکھایا نہیں جا رہا عدب عدب سکھایا جاتا ہے اہلِ سنجمات کے علماء سکھاتے ہیں ہم اور عدب جو ہے انہی ملاد پاک کی محفلوں میں سکھایا جاتا ہے اس لیے اپنے صحابہ سے پوچھو بھی کیا ہے تو جن کو اگر نورانی جن کو نہیں ملتا تو وہ صحابہ جس صحابی کو لگ جاتا ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا انہوں ملیے پورا ملیے تو رہتا تو دوسرے صحابی کیا کرتے تھے عدب دیکھئے محبت دیکھئے سرکار ان کے دلوں میں دیکھئے کہ دوسرے صحابی ان کے ہاتھ کو ایسا مس کرتے تھے مس کر کے اپنے چیہروں پہ لگا لیتے تھے کیوں کرتے تھے کیونکہ صحابہ دیکھتے تھے کہ سرکار دو عالم ساتھوں کا وہ یہ معاملی پانی نہیں ہے سرکار پہ پانی جائے کے نور بن رہا ہے یہ صحابہ کا خیدہ ہے اس لیے ہم یہاں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آخہ نور ہے اسی بات کی آپ کو دعوت دینے بلا رہے ہیں تو حضرت حسین شاہ وزیر رحمت اللہ علیہ کے سائے میں رہتے ہیں مگر غداری کا یہ عالم ہے جلسے میں نہیں ہے کہ غداری ہے بابا بات کرنا ہے میرے سے کرنا واجد میاں نظام صاحب کو نہیں پوچھنا اگر حضرت حسین شاہ وزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی شان ہے آپ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان کے نبی کا جلسہ ہے تو نہیں بھیٹھتے ہیں ایک رات آپ نبی کو نہیں دے سکتے شادی ہوئی تو یہاں سے اتھا پور چلے آتے تھنڈی بریانی کھا کے رات کے تین مجھے آتے اور ابھی تو ساڑھے بارہ ہو رہے ہیں آپ کو گھروں سے نکلنا نہیں ہو رہا ہے تو یہ مسلمہ ہے جو یہودیوں کی چال چل رہے ہیں یہ مسلمہ ہے جو انگریزوں کی چال پہ ہے یہ مسلمہ ہے جو غیر مسلموں کی چال پہ چل رہے ہیں جا کے ان کے پیرا پڑھتے اب تو عالم یہ ہے آپ کو مشرق بنایا جا رہا ہے شرقیہ جلوسوں کا استعبال ہو رہا ہے آپ جتنے بیٹے ہوئے خوش نصیب ہیں آپ سرکار کے میلات میں بیٹے ہوئے ہیں لوگ تو شرقیہ جلوسوں کا استعبال کر رہے ہیں لوگ مشرقوں کے پیر پڑھ رہے ہیں لوگ شرکیہ لوگوں کے خریب جا رہے ہیں مشرکوں کی تازیب کر رہے ہیں اور آپ خوش نصیب ہے ہم سرکار سے توہی سکے ہیں ہم شرکیہ جلوسوں کو نہیں مانتے وہ جو کرنے والا وہ بھی کفر ہے کابورے وہ بھی مشرک ہو گیا ہے آپ خوش نصیب ہے آپ شرکیہ جلوسوں کا یا جلسوں کا استقبال نہیں کرتے ہیں آپ میلاد نبی کا استقبال کرتے ہیں ورنہ یہ حالت ہوں گی پورے محلے والے سنو یہ جلسوں میں بیٹھو اپنی نیند چھوڑ کے اپنا آرام چھوڑ کے ایک دن ایسی نیند آنے والی ہے کہ جگنا مشکل ہو جائیں گا اور کئی لوگوں کا تو گولیاں کھا کے سو رہے ہیں اگر یہ محفل میں بیٹھیں گے تو گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی ذکر مصطفیٰ سے ایسی نیند آ جائے گی کہ ہم خیامت میں بھی اٹھیں گے تو ذکر مصطفیٰ کے ساتھ اٹھیں گے کیا سمجھ رہے آپ یہ معاملی کیا یہ جلسہ ہم لگا دیئے ہماری بڑائی کو کر رہے ہیں یا واجد میاں کی بڑائی کو کر رہے ہیں نظام ساکھ کی بڑائی کو کر رہے ہیں یہ جلسے اس حال سے کر رہے ہیں یہ جلسے آپ کے ایمان کو درست کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور آپ کے خبر کو منور کرنے کے لیے کر رہے ہیں آپ کے حشر کو روشن کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور آپ اور ہم کل خیامت میں جنت میں سرکار کے سائے میں رہنے کے لیے کر رہا ہے اور آپ آرام سے سو رہے ہیں ابھی جو ہے معاملی جو ہے یہاں کھانے کا انتظام دو ایسا گل پڑتے ہیں جیسا کہ تین مہنے سے بھکے ہیں اور یہاں جلسہ جہاں سرکار کی نورانیت کی بات ہو رہی ہے سرکار دو عالم کے اختیار کی بات ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بات ہو رہی ہے یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کے ذکر کو اتنا بلند کیا ہے جو سرکار کا ذکر کرتا ہے وہ بلند ہو جاتا ہے آپ کو یہ موقع دیا جا رہا ہے آپ جا رہے ہیں ان کے ان کے پاس سے ایمان خراب کر رہے ہیں یہ وہ جلسوں میں بیٹھ کر ایمان خراب کر رہے ہیں یہ جلسہ آپ کے ایمان کو بھی منور کرتا ہے آپ کی دل کو بھی منور کرتا ہے آپ کی روح کو بھی منور کرتا ہے آپ کے گھر کو بھی منور کرتا ہے یہ جلسے کی اہمیت سمجھئے افسوس ہے بچے تو بھی رہات کو جگ رہے ہیں بڑے بیٹھے ہوئے ہیں خالی گھروں میں ٹی ویاں دیکھتے ہوئے ویڈیو دیکھتے ہوئے اور یہ تمہاری زندگی ہے ایسی زندگی کے بارے میں اللہ نے خود کہا ایسے لوگ ہیں خطور بقرہ پڑھئے آپ کو سنانا میں ضروری سمجھتا ہوں یہ لوگوں کو سنانا ہے گھر گھر جا کے آپ ازاں ہوتی نماز کو نہیں آتے یہاں چبوتر پر بیٹھ کے باتاں کرتے ہیں ان کا کیا علم ہے سرکار کس لیا ہے سرکار ہمارے کو اللہ کی عبادت کا انداز سکھانے کے لیا ہے اور آپ ہیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں خالی اور بڑے بڑے مانگ رہتے ہوئے وہاں کیا ہو رہا یہاں کیا ہو رہا انہیں کیا کرا انہیں کیا کرا انہیں کیا کرا یہ مد دیکھو آپ کیا کر رہے ہیں دیکھو اس لئے اللہ نے کہا قرآن پاک میں اب قرآن پاک کو بھی نہیں مانتے کیا نہیں مانتے لو قرآن پاک کو ادھر قرآن پڑھے رہے تو انہوں باتاں کرتے رہتے ادھر جمعہ کا خدبہ رہا تو انہوں باتاں کرتے رہتے ادھر نماز بھی تو انہوں باتاں کرتے رہتے عدب چلے گیا ہے یہی جلسوں میں بیٹھنے سے عدب آتا ہے جب عدب آتا ہے تو ایمان آتا ہے جب ایمان آتا ہے تو رسول کی محبت آتا ہے یہ سکھانے کے لیے ہمارے کو وقت نہیں ہے گیا آپ نے آنے کچھ کہنے کے لیے ہم کہا بیکارے جو آپ کے محلے میں آ رہے ارے آپ کو سکھا رہے ہیں کہ کل مرنا ہے اور مر کے جو جانا ہے تو جنت میں جانا ہے اور اگر مرنا کا یقین ہے تو جنت میں جانے کا بھی یقین ہو اور جنت ایسا نہیں ملے گی جنت ملے گی کہ مصطفیٰ کو ماننے سے ملے گی اے بھوتر کر لیے نقرے کے باتا لبرزم سوشیلیزم کے حوالے ہو رہے ہیں آپ لوگ ایک بچے کو جہے اس کو چھوڑنے کے لیے آپ صبح اڑ جاتے کیا کہ بچہ جو ہے کانویٹ اسکول میں پڑ رہا ہے جا کے اس کو چھوڑنا ہے ایک ہٹلی دوشہ لگے تم ہٹلی دوشے کی ہے تمہارا حال کیا ہوگے ہٹلی دوشے پہ آگے تم اور بچے کو چھوڑنے کے لیے چلے یہاں سے وہاں کانویٹ اسکول کو اور سرکار کے محبت کے لیے گھر سے یہاں تک نہیں آ سکتے پھر بیماری نہیں آئیں گے تو کرونا نہیں آئیں گے تو کیا آئیں گا کرونا آئیں گے اس سے بڑی بیماری آئیں گی لیکن ہم کو نہیں آئیں گی کیونکہ ہم حسین شاہ علی کے چانے والے ہیں ہم گوھ سے آدم کے چانے والے ہیں ہم مولا علی کے چانے والے ہیں ہم امام حسین اور امام حسین کے چانے والے ہیں ہم حدت عثمان اغری کے چانے والے ہیں ہم حضرت عمر فاروق کے چاہنے والے ہیں ہم حضرت عمر صدیق اکبر کے چاہنے والے ہیں ہم رسول پاک کے چاہنے والے ہیں ملاد منانے والے ہیں یہ بات اپنے گھروں میں بھی پہنچا ہے جو نہیں آئے ان کو مل کے بولو یہ بات میرا پیغام اگر کس کو گفتہ ہو کرنا میں یہیں ٹھہرا ہوا ہوں بات کے کرو کہ ادھر جا رہے ہیں آپ لوگ کلمہ تو لا علیہ اللہ محمد صلی اللہ پڑھتے ہیں اور سرکار کی محفیل میں نہیں آتے سرکار کے جلسے میں نہیں آتے کیا ہے ادھر ادھر جانا ہوتا سرکار کی محفیل میں محلے میں آپ کی خربت میں رکھا گیا ہے ہر کام چھوڑ کر کیونکہ اعلان تو ہم پہلی سے کر چکے تھے کہ ہاتھ درگاہ حسین چاولیر رحمت اللہ علیہ میں جلسے ملاد النبی ہوگا سارے محلے والوں کو معلوم ہے سارے مسلمانوں کو معلوم ہے یہ مسلمانی ہونے کی وجہ سے آدھ غیر خوم ہم پر چھائی ہوئی ہے ہم کو ڈر آ رہے ہیں ان سے ارے ایک پکا مسلمان کسی جنہیں ڈرتا وہ ڈرتا تو اللہ سے ڈرتا ہے سرکار دو عالم صاحب نے ہمیں تلوار بھی دیئے خوران بھی دیا ہے یہ کہہ دیئے اخلاق سے اسلام پہلا ارے نادا رو اسلام اخلاق سے بھی پہلا ہے اسلام تلوار سے بھی پہلا ہے جہاں اخلاق کی ضرورت ہے وہاں اخلاق بتایا جاتے ہیں جہاں تلوار کی ضرورت ہے وہاں تلوار دکھائی جاتی ہے دربک بنا رہے ہیں آپ کو اٹھ کے آپ جلسے میں بھی نہیں آ رہے ہیں کیا ہے آپ اس میں دشمنی ہوتے ہوتے سرکار کرنی بھی جا رہے ہیں اس لیے اللہ نے سورہ بقرہ کی سایت میں کہا کہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سنو آپ ذرا توجہ کے ساتھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے مرنے کی کوئی فکر نہیں ہے جنت دوزق پہ ہیمان نہیں ہے سمجھ رہے ہیں کہ زندگی ایسی گریز رہے گی ایک پلات ہے تو دوسرا پلات خرید رہے ہیں ایک گھر ہے تو دوسرا گھر خرید رہے ہیں بائک ہے تو کار آنا کار آئے تو ڈبل کار آنا تو یہ کارا کام آئے گے کیا قبر میں کار لے کے جائیں گے یا کار کے ذریعے جائیں گے قبر میں جانا ہے تو مسجد کی کار ہے یہ تمہاری کار کا نہیں آتی وہ پھٹا لے کے خراب کر دیتا تمہاری کار سمجھے وہ کار کے دعا سے کہاں خبر کو جگہ ملتی کہ نہیں کی کیونکہ خبرستانہ پورے پھول ہو گئی ہاں ہر خبرستانوالا بولا ہمارے کے نئے جگہ نہیں ہے جگہ نہیں ہے جگہ نہیں ہے تو کہاں ملتی کی جگہ یہاں تو بڑے بڑے ملدینگاں کھڑا کر رہی یہاں تو بڑے بڑے کاروں میں پھر رہی کیا وہ تو ہم جلس میں نہیں آتے پھر کہاں جاتے دوزخ میں جاتے کیا یہاں آئیں گے تو جنت ملے گی اس لئے اللہ نے کہاں ایسے لوگ ہیں جو آخرت کے بدلے دنیا کو خرید لیا ہے دنیا میں پڑے بے ہیں کار گاڑی موٹر رات کے تین بجے اٹلی دوشے کھا رہی ہوڑنوں پھائیس تار ہوتلوں میں پچیس روبے کی چائے پی رہی جب اسرام یاد نہیں آتا اگر ہمارے واجی صاحب یہ روشنی کرے یہ جھنڈی لگا ہے اسرام ہے گھر میں بیٹھ کے بیوی جو چائے بنای وہ پی لینا صحیح ہے پوچھنا ہی سے یہ اسرام نہیں ہے یہ رسول کی محبت میں ہے اگر لاکھوں روپے بھی لگا کے رہشنی کرے تو سوابی سواب ہے یہاں بیٹھیں گے تو سمجھیں گے نا اگر آتا جادہ نہیں خوران پڑھو بہتو پڑھنا نہیں آتا بی دت ہے شیرک ہے وہاں تو ہی چھوے تو ہی کامہ پورے شرکیاں کر رہا ہے اس لئے شرکیاں جلوسوں کا استقبال کر رہے ہیں تو اللہ نے کہا یہ لو دنیا کو خرید لیا ہے آخرت کے بدلے آخرت کو بھلا دیا اور دنیا خرید لی اس لئے بینک بینلس ہونا پیسہ ہونا زمین ہونا کہاں زمین سستی ہے جا کے سنگا رڈی میں زمین خرید رہے ہیں انہیں خفضہ کر لی رہا پھر عدالت کو جا رہے ہیں وہ وکیل کو پکڑ رہے ہیں وکیل کو پیسہ دے رہا کسی چکر ہے ہے نہیں اللہ ڈال دیا چکر میں پیسہ لے گئے بھی پریشان ہے حضرت میں وہاں سے زمین خرید آتا غلابہ اتنے پیسہ اللہ رو رہا پولیس بھی نہیں سن رہی عدالت میں بھی وہ نہیں ہے کاغذہ بھی بلابر ہے مگر کچھ نہیں ہو رہا ہوتا بغیر کاغذ بھی اللہ کا رہے موت ہو جاتا ہمارا عقیدہ یہ ہے آپ کا یہ عقیدہ رکھو جتنے پیسے والے پریشان ہے دکھو آپ دیکھنا تو کار میں پھر رہے ہیں پورے شیشے لگا کے پھرتے ہیں جتنے کنے پیسہ آگیا ہیمان چلے گا اور جو بیچارہ ہمارے ویسا ہے کوئی ڈر نہیں ہے یہاں بہت سو جاتا کیا کرنے ہیں مہت تو ایک دل آنی چاہے انہوں جے کہ جاتے لاکھوں کڑا روپے کرونا آیا تو خرج دیئے مارکس لگا کے پھلے سینیٹر یا سینیٹر رکھائیں درگا میں شراب رکھتے ہیں درگا میں کیسی بات ہے یہ یہ پیسے والوں کی مستی ہے یہ سینیٹر سے کرونا نہیں جاتا سرکار کی سنت سے وضو کرنے سے چلے جاتا منزیدوں میں سینیٹر درگاوں میں سینیٹر درگا کو بند کر کے رکھائیں کوئی نہیں آنا درگا تو شفا کھانا ہے یہاں آنکہ جو حادری دیا ہر مرد دور ہو جاتا ہے یہ دنیا داروں کا طریقہ ہے درگا میں بیٹھے ہیں تو رسول کی سنت پہ عمل کرو سرکار بوریں کہ ایک کا ہمارے دوسرے نہیں رکھتا لگتا تم درگا میں سینیٹر رکھتے تم مسجدوں میں سینیٹر رکھتے بات کرو میرے سے آ کے میں سمجھاتا ہوں حدیث کیا ہے قرآن کیا ہے پیسہ پیسہ اتنی زمین وہ ہے وہ اس کی زمین وہ ہے اس کی زمین وہ ہے پیسہ لے کے مار کے کھانا جیلوں میں چلے جانا جا کے وہ آفیسروں کو سود دینا رشوت دینا زمینوں پہ خبضہ کرنا اور بڑی بڑی درگا ہے بابا کچھ نہیں تھے بڑا دیا درگا ہے تھی بڑی ہاں ارے بابا ہمارے سامنے دیکھی بھی باتیں تھی صحب دیکھ لو جا کے جا کے جیلوں میں جا کے آئے نہیں آئے بولو پھر کہاں سا آیا پیسہ یہ رشوت خوری کا پیسہ پھر بولے کہ ہم مشائق ہے مشائق نہیں ہیں آپ شائق ہے مشائق وہ ہوتا ہے سب لٹا کر اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتا ہے رسول کے اپنا مال زیادہ تو رسول پہ خربان کر کے غریبوں کی مدد کرتا ہے خود جو ہے معاملی غذا کھاتا ہے لوگوں کو اچھے اچھی غذا کھلاتا ہے ارے میان دوگر زمین کہاں ہیں کی نہیں معلوم ہاں اتنا کر اللہ اس نے یہ کہا سن لو یہ قرآن کی بات سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو میں اپنی طرف سے نہیں کروں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگوں نے آخرت کے بدلے دنیا کو خرید لیا ہے تو پھر اللہ آگے کیا ارشاد فرما رہا ہے وہ بھی سنیے آپ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اس طرح کر رہے ہیں کہ دنیا میں فسے ہوئے ہیں دنیا میں مرے جا رہے ہیں بخار آئے تو ڈر کے باہر نہیں کر رہے ہیں اب واجد میں آپ کھائکو جاتا رہے ہیں آپ کرونے کا دور چر رہا نا ایک چھیک آگئی تو بھاگ جارے گھر میں چک جارے ہیں بھاگ جاتا رہے ہیں بھاگ جاتا رہے ہیں بھاگ جاتا رہے ہیں ان کو کارونا آیا بھاگ بھی گیا میرے پاس ایسے کئی لوگ ہیں ان کو چھیک آگئے تو ان کو کارونا سے در رہے ہیں چھیک تو کس کو نہیں آتی میرے کو بھی مسل سے چھیک آتے چھیک کس کو نہیں آتی دھول سے آتی اس سے آتی کچھ بھی تیز بہو آگے تو بادوں کو اس سے چھیک آتی ان کو در کے بھاہر نہیں ہاں بھاگ جاتا رہے ہیں ہاں پھرموشل یہ کیا مارکس لگا کے پھر ہو مارکس لگانے سے گیا کرو نا جتے لوگاں مارکس لگائے سنیٹر لگائے لاکھوں روپے خرچے بچے نہیں ان کو خبرستان میں ان کا بیٹا بھی نہیں گاڑ سکا کچھ دور سے ایسا پھیک دیے ہاں جو سرکار کا چانے والا ہے اس کو باداتا غسل دیکھئے شاندار مسجد میں لے جاکے نماز جنادہ پڑھ کے خبر مرکے سارے لوگاں فاتحہ پڑھے ایسی موت چاہتے ہیں وہ ایسی موت چاہتے ہیں اگر ایسی موت چاہتے ہیں تو میلات کے دلسوں میں شریک ہونا چاہیے اور دنیا کو ترجیح نہیں دینا چاہیے آخرت کو ترجیح دینا چاہیے آخرت پر یقین کرنا چاہیے تو جیسے لوگ جو دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں آخرت کو نہیں ماتے ہیں آخرت کو چھوڑ دیا ہے اور دنیا کو خرید دیا ہے اللہ کہا رہا میں ان کے عذاب میں کمی نہیں کروں گا یعنی عذاب تو دے ہوں گا لیکن کمی نہیں کروں گا اب دیکھو ابو لہب کے عذاب میں پیر کے دن کمی ہوتی کیونکہ ابو لہب نے بھتیجہ ہونے کی خوشی بنایا نبی ہونے کی نہیں لیکن آج بھی ہر پیر کو ابو لہب کی عذاب میں کمی ہو رہی ہے اللہ بول رہا اس سے بہتر حال کروں گا ابو لہب سے تمہارا ہاں تم جو آخرت بھولا کے دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو میں تمہارے عذاب میں کمی نہیں کروں گا کمی نہیں کروں گا سمجھے یا تو پھر آگے اور بات سنیے اللہ فرما رہے ہیں کہ صرف عذاب میں بھی کمی نہیں کروں گا اور ان کی مدد بھی نہیں کروں گا اللہ مدد نہیں کر رہا اس لئے اتنی دعایاں کر رہے ہیں مدد بھول کر رہے ہیں وہ ملہ کے پاس جا رہے ہیں وہ مہاں جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں دعا خبولی نے ہو رہی پہلے اسوا سے سنا رہا ہوں آپ پہلے سمجھو اپنے آپ کو کیا ہم یہ حرکتہ کر رہے ہیں کیا تو اللہ عذاب بھی دے گا عذاب میں کمی بھی نہیں کرے گا مدد بھی نہیں کرے گا اتنی دعا کرے تو کرونا پہ کرونا آ رہا ہے لیکن جو سچے مومین ہے یارسولہ کرتے ہیں کھڑے رکے سلام پڑتے ہیں میلاتی محفل سے جاتے ہیں کرونا ان کو چھوٹا بھی نہیں ہے یہ تو نظر دے آ رہا ہے ہم تو دیکھے ہیں ہمیں تو ہر جگہ گیا کرونا جب تھا بھوڑ ساتا ہے نہ میں مارکس پہ ناما سینٹر لگایا ملا ایک مومین کو مارکس پہنے کی جاندورت ہے درود شریف پڑھو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے حدیث میں آیا جب درود شریف پڑھے رحمتوں کا نزول آ گیا تو ذہمت رہتی یقین ہونا اب آپ درود شریف پڑھتے ہیں آپ نکلو گھر سے جہاں جہاں جائیں گے درود شریف پڑھیں گے وہاں رحمتوں کے نزول ہوں گا اور رحمتوں جب آئیں گی تو ذہمتوں کی نے کوئی بیماری نہیں آئیں گی آپ درود شریف پڑھتے ہیں آپ تو مارکس رکھا رہے ہیں مارکس رہٹا ہو درود شریف پڑھو فریشتے رحمتوں کے ناظر ہوتے ہیں ابھی بھی یہاں فریشتے ہیں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے ہماری نظر نہیں دیکھ رہی ہے دیکھنے والے دیکھتے ہیں حدود رچان شاہ وری دیکھ لیتے ہیں یہاں رحمتیں ہیں فریشتے بیٹے ہوئے ہیں کوئی آئے نہ آئے اللہ کے فریشتے اس محفیل میں آتے ہیں اگر آپ بھی آگئے تو آپ کو رحمت مل جاتی ہے بولنا یہ ہے اس لئے رحمتوں کے کیسا نزول ہوتا ہے آپ کو بتاتا ہوں سرکار دو عالم صاحب حضرت زید بن صاحبیت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک مرتبہ ہم صبح کی نماز فجر پڑھ کے نکلے سرکار کے ساتھ تو سرکار چورستے پہ آئے تو ایک ایرہ بھی نے اونٹ لے کے آ رہاں ایرہ بھی سرکار کی طرف آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آگے آئے ایرہ بھی اونٹ لے کر آگے آئے تو فوراں ایک شخص بھاگ لیتے ہوئے آیا فوراں ایک شخص بھاگ لیتے ہوئے آیا جو وہ بھاگ لیتے آیا آکے کہلیں گے یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے اس نے کہا کہ یہ اونٹ میرا ہے تو سرکار وہ جیسے ہی کہا اونٹ نے ہن ہن آیا سرکار بولے چلو جاؤ یہاں سے یہ تمہارا اونٹ نہیں ہے تم جھوڑ بول رہے ہیں یہ اونٹ اسی ایرہ بھی کا ہے اب سرکار کے علم غیب کو دیکھو اونٹ ہن ہن آیا کھالی سرکار کے علم کو دیکھو انہوں تو پہنے پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے تو کہاں سے آیا انہیں کدھر سے آیا سرکار بول رہی کہ یہ اونٹ تمہارا نہیں ہے یہ اونٹ تو اسی ایرہ بھی کا ہے تم جھوڑ بول رہے ہیں چلو جائے یہاں سے وہ چلا گیا تو سرکار نے پوچھا اے رابی تم گھر سے نکلتے ہوئے کیا پڑ رہے تھے سرکار کو تو ہی تھی بھی خبر ہے ہم کیا پڑ کے نکلتے ہیں سرکار جانتے ہیں یہ تو انہوں نے کہا یارسول اللہ میں نے یہ درود پڑھا تھا یہاں ایک اور مسئلہ بھی بیان کروں گا آپ کے سامنے جو آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے درود تاج نہیں پڑھنا درود تنجنہ نہیں پڑھنا یہ درود نہیں پڑھنا سوائے درود ابراہیمی کے کوئی نہیں پڑھنا تو اس اے رابی نے کہا کہ یارسول اللہ میں گھر سے نکلتے ہوئے خد یہ پڑھ رہا تھا اے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا درود بھیج کہ ایسا درود باقی نہ رہے کوئی درود باقی نہ رہے ایسا درود بھیج اے اللہ سرکار پر ایسی برکت بھیج کہ کوئی برکت مہاگیت خید نہ رہے اللہ سرکار پر ایسی رحمت بیٹ کہ کوئی رحمت باقی نہ رہے اللہ سرکار پر ایسا سلام بیٹ کہ کوئی سلام باقی نہ رہے سرکار بلے ہاں اسی کی برکت ہے جو امڈ بولا دیکھیں کتنی رحمتیں برستی ہیں کتنی یہ سرکار جانتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ہوتوں پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں کس کس کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں سرکار جانتے ہیں اب آپ سمجھے اس لئے ہمارا آخیلہ یہ ہے کہ ہم یہ محفل میں بیٹھے ہیں تو سرکار جانتے ہیں کس نیت سے بیٹھے وہ بھی جانتے ہیں سرکار اور سرکار ہمارے جلسے کو بھی دیکھ رہے ہیں مدینے سے ابھی مولانا نے کہا کہ حضرت آمینہ اپنے حجرے میں رہے تو سرکار کے نور سے اب مولانا تو آپ کو یہ سمجھا رہے تھے آپ سمجھے کی نہیں سمجھے کی بھائی سہارات کمرہ بند تھا کھڑکیاں بندتے دروازیں بندتے پھر ایسا کیسا روشنی بھی دیکھے تو وہ روشنی نہ سورج کی تھی نہ چان کی تھی نہ ستاروں کی تھی وہ روشنی کوئی چراغ کی نہیں تھی وہ روشنی مصطفیٰ کی تھی تو مصطفیٰ کی روشنی میں جب حضرت آمینہ شام کے محلات وہاں کے ہونٹوں کو دیکھ رہے تھے تو پھر مصطفیٰ کانکہ نہیں دیکھ سکتے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم جو میلات کی محفظہ جاتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم مدینے میں رہ کر درگاہ حسین شاہ ولی کے میلات کے جلسے کو دیکھ رہے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں ٹوپی بین کے بیٹھو سرکار دیکھ رہے ہیں سرکار جانتے ہیں اور عدب سے بیٹھو باوضو ہو کے بیٹھو اور ہمارا عقیدہ یہ ہے حضرت بیرون نے بھی یہی فرمایا ہے بڑے بڑے علماء نے یہی فرمایا ہے شاہ عبداللق مہدی صدیلی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ حسین حضرت خادہ حچین چاہ ولی رحمت اللہ علیہ کا بھی سارے اولیاء کا عقیدہ یہی ہے کہ سرکار چاہتے ہیں تو ہمارے جلسے ہماری مہفل میں ہمارے گھر میں آ سکتے ہیں اب آپ بولو عدب سے بیٹھنا نہیں بیٹھنا سر پہ اوڑ کے بیٹھنا نہیں بیٹھنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے اس لئے ہم نے پوسٹر میں لکھ دیا برہ احترام آپ سر پر اوڑ کے جلسے پہ بیٹھیں عدب کریں اور یہ جو لنگے سر نماز کو آ رہے ہیں یہ امام کی اور خطیب کی موزن کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مسجدوں میں کوئی لنگے سر آئے تو کہنا کہ آپ ٹوپی پہنی ہے یا دستی اوڑی ہے نماز لنگے سر نہیں پڑنا رحمت نہیں ملتی نماز کا عدب ہے درگاہوں میں بھی آ رہے ہیں خالی چندہ لے لیتے ہیں چندہ لے لے چندہ لے چندہ لے چندہ لے لے اٹھ ٹوپی پہنے ٹوپی پہنے نہیں بہتے درگاہ کا عدب کس کے پاس آ رہے ہیں پہلے دھمانے میں اگر کوئی بغیر ٹوپی کے ملتا کسی بھدرگ سے تو کہتے کہ تمہارا باپ مر گیا کہ پوچھتے یہاں تو بھدرگوں کی بھدرگوں کے پاس جا رہے ہیں بھدرگوں کے بھدرگ ہیں حسین شاہ علی رحمت اللہ وہاں لنگے سر آ جا رہے ہیں وہاں فاتحہ دے نہیں بس انہوں آگے تو بسے غلے میں پیسہ مل گیا تو بسے انہیں چاہے دو سخمہ جو جنت میں جاؤ اس کی فکر نہیں ہے ماں لگا تو آپ جا کے دکھو اجمین میں ڈال 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 کہہ گا ڈال رہے ہیں تو ہی ڈال لے یہاں درگاہوں میں مار مار کے بھول رہے ہیں اتنا شور مچا رہے ہیں وہاں کاجہ صاحب موجود ہیں نہیں شور مچا رہا کوئی بولنے والا نہیں ہے اس لیے ہم آپ کو سکھاتے یہ ہے نا اس لیے ہماری مخالفت کرتے نشو جاہ صاحب وہ سخت تخری کرتے یہ سخت ہے کہ عدب ہے کیا ہے بولی آپ تو عدب سیکھنا ہے نا بھئی عدب سیکھیں گے دیکھو صاحبہ کیسا عدب کرتے تھے سرکار دو عالم صاحب صلی اللہ کا تو اللہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے خریمت جاؤ ان کی میں مدد بھی نہیں کرتا مدد اس کی کرتا ہوں جو آخرت کو یاد کرتا ہے عذاب اس کو نہیں دیتا جو آخرت کو یاد کرتا ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے اور اس لیے ہم محبت کا پیغام دیتے ہم یہ نہیں بولیں کہ نماز نہ کو پڑھو کبھی بولے ہم نماز نہ کو پڑھو بولے ہم تو بولتے نماز ہم ہی آرہی قبول ہوں گی کیونکہ محبت رسول کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے تو وہ ایرابی جب آئے تو سرکار نے پچھا کیا پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا ایسا میں درود پڑھ رہا تھا تو بولو یہ درودے ابراہیم پڑھنے تھے یہ جو پروپگنڈا یہ باتیل فیڑکے کرتے درودے ابراہیم پڑھنا ارے چوب ایک بات کیا سکھ لیا خالی گھڑا بھوڑ بھوڑ مارتا کتے مولانا سے پوچھو بھرے گھڑوں سے بات کرو یہ خالی گھڑے کچھ بھی نہیں یہ ہے ان سے پوچھے تو ایسی ہوں دے چتے مسئلے درودے ابراہیم پڑھنا ملے تیر کو اخل ہے آیت میں کیا ہے درودے سلام بھیجو بلکہ آیت میں ہے نہیں ہے پڑھ لو آپ خود ہے نہیں ہے پوہ اب درودے ابراہیم میں سلام ہے پڑھنے کے دیکھو درودے دیا ابراہیم پڑھنے کے دیکھو آپ درودے ابراہیم میں سلام نہیں ہے اب انہوں پڑھیں کہ درودے ابراہیم پڑھنا کیونکہ حدیث سے ثابت ہے مولا حدیث سے ہر درود شابیت ہے اب جگو یہ حدیث پاک میں یہ درود ایبراہی میں ہے تو اس لئے ہم ہر درود پڑھ سکتے ہیں درود غوثیاں بھی پڑھ سکتے ہیں درود خادریہ بھی پڑھ سکتے ہیں درود چشتیاں بھی پڑھ سکتے ہیں درود تنجنہ بھی پڑھ سکتے ہیں درود تاج بھی پڑھ سکتے ہیں ہر درود پڑھ سکتے ہیں بلکہ اردو میں بھی جو نات پڑھتے ہیں وہ درود ہے اور ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ بھی درود پاک ہے یہ روشنی بھی درود پاک ہے یہ جھنڈیاں بھی درود پاک ہے اچھے کھانے پکا کے سرکار کے نام سے جو ہم کھا رہے ہیں وہ بھی درود پاک ہے سمجھ میں آئی بات اب آپ دیں گے نا ان کو جو آپ باتی الفرقوں کو میری تقریر سنے تو درنامی آن کالی میری تقریر سنے میں ڈڑتا نہیں دو آدمی بھی رہ تو ایسی تقریر کرتا ہوں میں توجہ دلا رہا ہوں آپ آئیں گے تو آپ کا فائدہ ہوں گا تو انہیں بھٹ گا دے گا درود ابراہیمی پڑھو انہوں درود تات چھوڑ دیں گے تو کیا آلم ہو جائیں گا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوں گا پہلے تو یہ باتی الفرق کا بات ایمان ہی نہیں ہے ایمان ہے تو سب کچھ خبول ہے ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی خبول نہیں ہے اس لئے سرکار دو آلم ساتھ ہم کی شان بیان کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے سرکار کو نور فرمایا ہے اور انہوں نے ہماری طرح بشر ہے تو بشر ہے تو تم بھی بشر ہے نا بھئی ابھی مولانا بھو رہے تھے کہ چان کے دھوٹے کر دیے سرکار تو جو بولا مفتی آلیم قالیم ٹالیم نالیم پالیم چوکھی دار یہ مرچیاں بیچنے والا بھجیے بیچنے والا انہیں بھی حدیثیں بھیان کر رہا مرچیاں بیچنے والا تیرے کو پہلے تو سائی جو اے نا بیشن لگا پہلے مرچی لالیا موٹی اس میں مسارہ بھی نہیں دار رہا پیسے ہوتے 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 لے لے رہا تیرے کو مرچی چلنا تلنا نہیں آتا پان پہ چنڈا لگانا نہیں آتا پان بنا ہو تو یوں بنا کے ہے لوگوں کا درد ہو دارا ہوتے 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 ہیں ہوتے ہوتے ہیں چیگریٹا بھی پی رہے یہ کیسے لوگ ہیں میرے کو سمجھ میں نہیں آیا سرکار تو بدبوں سے بچانے کے لیے آئے اور دور پڑھ کے خوشبہ پسانے کا حکم دیا ہے شگرنا پینے پان کے ڈپوں پر جو کھا ہیسی بیڑ رہی تھی ہے جسا انہیں فرید دے رہا انہیں ایک پیسے بھی کم نے کرتا ملکہ اٹھے پیسے زیادہ لے لیتا شگرنا نہیں ہے بول کے ان سے جا کے انہوں حدیث انہیں بول دیا بیدت ہیں تو انہیں بیدت بول رہے انہیں بولا شرک ہے تو شرک بول رہے اب ہمارے نوجوانوں کو سکھا دوں کوئی آ کے آپ کے سامنے بیدت اور شرک بولا تو اگر کوئی آیا یہ شرک ہے یہ بیدت ہے یہ فاتحہ نے دینا درگا کو نہیں جانا میلا دیں منانا یہ کھرپوری نے بنانا تو بولنا کھیکو نہیں تو بیدت ہے انہیں کیا بولتا ہے یہ بیدت ہے بولنا بھی نہیں آتا ہے یہ نکل کے دورے پہ سعودی عرم میں کیا جا کے آئے کی وہاں جا کے پیٹول پہ پہ پیٹول بھڑتے تھے یہاں کے بورے ہمارے کو بیدت ہے ہم آلی موکینے سنتے تمہاری کھا سنیں گے تھوڑے پیسے آگے آتی درگا کو نہیں جانا جاریو شریف نے کرنا ملاد نے منانا جھنڈی نے لگانا یاد رکھو جھنڈے کے ساتھ کیا رہتا مالو پھر ہم وہ پتا دیں گے تمہارے کو کی در بات آن کر رہے ہیں علم ہے تو بات کرو انہیں تو کئی کو کر رہے ہیں آپ کون بھجیے بیشنے والے ہمارے کو کیا بہ رہے ہیں بیدت ہے کتے تو ایسا ملا کوئی نہ ان کا آلیم بھی ملا تو بولنا بیدت کی ذرا تعریف کرو شرکی ذرا تعریف کرو کچھ بھی تعریف سے واقعی نہیں ہے بیدت کی تعریف بولنا بیدت کی کیا تعریف ہے ذرا بتائیے آپ بیدت کس کو بولتے تو انہیں بولتا بیدت جو سرکار کے زمانے میں نہیں تھی وہ بیدت ہے یہ بیدت کی تعریف ہی نہیں ہے یہ بھیدت کی داریم نہیں ہوتی اب اس کو اپنے پکڑ لینا بولا یہ مکار بھی رہتے بولا پھر بھیدتی تو کیا ہوتی حضرت لمبی سنائے تھا انہیں کلو بھیدتی زلالہ بڑے دو زخ کے لالہ سنائے تھے ہمارے کو بھیدتی کلو بھیدتی زلالہ بھیدتی تو دو زخی لکھ دو بلا بزر کی تاریف کیا ہے لکھ دو وہ حدیث بھی لکھ دو تھا ساتھ میں میں تو مکر جاتے ہیں میں ایسا نہیں بولا تھا بہت مطمئن چوتے آپ کو نہیں معلوم ہیں چوب ہمارے بھائیوں کو بھٹکا رہے ہیں بولتے ہیں میں بول رہا ہوں میں کوئی ان سے نہیں ہے انہوں نے دیکھے تو میرا ہاتھ میں تلوار بیرے تو کردے تو میکام میرا وہ جذبہ ہے میں ایسا مسلمان نہیں ہوں سرکار ہمیں تلوار بھی دی ہے اخلاق بھی دی ہے جب اخلاق پیش کرنا اخلاق پیش کرتے ہیں جب تلوار پیش کرنا تلوار پیش کرتے ہیں سمجھے آپ بھی ایسی رو باہیمت تو جب ایمان آتا علم نہیں ہے آنکہ انہیں کچھ بول دیا انہیں کچھ بول دیا آپ لگا چھوڑ جئے کنڈے کرنا آپ چھوڑ جئے کنڈے تو کرنا ایمام جاپری سادیخ کونے ایمام پری سادیخ حسین کیا گولی کے دادے آلہ ہے کنڈے کرنا کنڈے کرنا کنڈے کرنا کنڈے کرنا بڑے بڑے ایمان ان کی غلامی پر ناس کرتے ہیں آپ کو کیا معلوم ہے بابا آپ لوگا نہ خوران پڑھتے نہ حدیثت پڑھتے نہ صحابہ کے تذکرے معلوم کچھ بھی نہیں انہیں کچھ بول دیا ہاں انہیں بولا یہ داڑیوں کو دیکھنے کو جو جتنی بڑی داڑی ہے اتا بڑا دہشت کرتے ہیں سمجھے یہ نکو جو تانگا چیر کے نماز پڑھنے والے یہ سینے پڑھ نماز ترکات نہیں پڑھنا چیز کو آتا انہیں نماز کیا پڑھیں گا کچھ بھی نہیں کیا بھی نہیں چاند چیزیں سکھ لیے ہیں اور باقی کے خالی بخاری شریف بھی نہیں مانتے لوگا خالی بولتے ہیں بخاری شریف بخاری شریف اب ہمارے سامنے آئے ہیں تو ہم بخاری شریف کی دھتری بھی حدیث پیش کریں تو نہیں وہ ایسا ہے وہ ضعیف ہے تو پھر تو کچھ بخاری شریف ان کی پیش کر آرے ہیں کدھر ان کی دنیا سے دور ہے کوسو دور ہے اور بڑی شان اور لوگاں ان کو مسلمان سمدھ رہے ہیں ان مسلمان ہیں انہوں ڈیریک جانے والے ہیں کہاں اللہ سلامت رکھے آپ سمدھ رہے آپ بات تو وہ کیا کرا بھیدت کی تعریف لکھا لینا بلنا کہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمانے میں نہیں تھی تو بھیدت کتے لکھ لو بلنا کل بھیدت ان زلالہ اس کے بعد انہوں بن گئے دو زک کے لالہ تو لکھا لیے اس کے بعد تو کتے فٹ کا ہے میں چار فٹ کا ہوں پانچ فٹ کا ہوں تو یہ تیرا جو پورا وجود ہے پانچ فٹ کا یہ سرکار کے زمانے میں تھا بولیے تھا تھا تو پھر تُو کیا ہوا بھیدت ہوا نا بھیدت ہوا تو کیا ہوتا گمرا گمرا ہو تو کیا دو زک تو تُو گمرا بھی ہے دو زک ہی تھی ہے ہاں سرکار کے زمانے میں تھا ہم تو بڑھیں ہر زمانہ سرکار کا ہے بھیدت اس کو نہیں بولتے بھیدت نہیں چیز کو بولتے سرکار تو بڑھیں اچھا کام جو نکالے گا اور اس پر عمل کرے گا اور اس کو دیکھ کر کوئی دوسرا عمل کرے گا تو اس کو بھی سواب ملے گا اس کو بھی سواب ملے گا ہم انہوں بڑھیں سرکار کے زمانے میں نہیں تھا سرکار کے زمانے میں خوران پر زیر زبر نہیں تھے اب بغیر زیر زبر کے ہم پڑھی نہیں سکتے خوران اب یہ نئی چیز ہے کہ نہیں ہے تو یہ چیز بیدت نہیں ہوتی بلکہ اسلام کو تقویت ملتی ہے اس سے خوت اسی طرح میلاد النبی صاحب کے جلسوں سے اسلام کو شوقت ملتی ہے ایک دب دبا ہوتا ہے آخا کی میلاد منا ہے تو لوگ سمجھتے یہ سرکار کے غلام بیٹھے بہیں ان کو چھڑنا نہیں چاہیے یہ ہے انہوں آنکہ بول دیئے بیزت آپ سن لیے بیزت ایسا بیزت نہیں ہے ہر چیز کو بیزت نہیں بولنا عالموں کے پاس آنکہ سیکھنا سمجھنا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سرکار کی شان رحمت کیا ہے سرکار دو عالم نور ہے تو تو بول رہنا بچے رہے بچے رہے بلکہ رہے لگا کے ساری ندیویاں دیو بندیاں انہوں کر رہے ہیں ہماری طرح بچے رہے ہیں بچے رہے بچے رہے ہیں اور حضرت حسین شاولی بلے نور ہے نور ہے نور ہے غوث آدم بلے نور ہے غریب نواز بلے نور ہے بہر علوم اللہم عبدالخدی صدقی بلے نور ہے مہدید زکر عبداللہ شہدہ خویلان عبداللہ علیہ بلے نور ہے آرحضرت احمد احمد داخل فادل برئیلوی نے کہا نور ہے حضرت انوار اللہ فاروقی بانی جامل جامل نے کہاں نور ہے اور ہم ہم بھی کہہ رہے نور ہے اگر ایسا کوئی مل گیا ہم ہماری طرح بشار ہے نور نہیں ہے تو بلنا چاند کی تو تکڑے کر کے بتا تمہارے بابا بھی انگلی اٹھایا تو نہیں ہوتا انگلی تو انگلی پہنچا بھی کرے تو نہیں ہوتا جا کے ہونے لٹک گئی بھی تو نہیں تکڑے ہوتا ہوتا پورے انسان اللہ پڑھ کے تو نہیں ہوتا خالی سرکار انگلی کا اشارہ کرے چاند دو تکڑے ہو گیا کیا ہوا کیونکہ وہ بھی نور والا ہے یہ بھی نور والے بلکہ چاند نور والا بنا رسول کے نور کے صدقے بھی ملا اس وقت سے سرکار نے فرمایا نا تب میں سب سے پہلے میرا نور بنایا میرا نور پیدا کیا گیا اور میرے نور سے ساری کائنات بنائی گئی تب ذرہ ذرہ زمین آسمان ستارے چاند اور سورت یہ سب سرکار کے نور سے بنے ہیں تو آپ بولیے سرکار کے نور سے بنے ہیں کہ جب یہ ساری کائنات وہ تو سرکار کی غلام ہے کہ نہیں ہے چاند بھی رسول پاک کا غلام ہے تو اپنی ذرا بچار وہ رانہ دیا سورت کو پرٹھا دے نہیں اتنا کر دے پرٹھا بھی نکو دے کچھ بھی نکو کر سورت نکلا نا اس کو درہ یا ہنچا ہی پلا دیں انہیں ڈوبا بھی نہیں نا بھئی نا اس کو بولا ذرا جلدی جلدی چلتے ہوئے اوپر آو دو پہر کر دو بلو سنتا سورت سورت بلتا کس کو گورا تو تیرا بیٹا نہیں سنتا میں سے نہیں کہا سنو مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیہ مرتضہ شہر خدا علیہ السلام کی اثر کی نماز سرکار کی خدمت میں تھے حضرت علی ایک ایسا واقعہ ہوا کہ سرکار دو عالم نے اثر کی نماز ادا فرمالی تھی اور سرکار جو ہے آرام کرنا چاہے حضرت علی آئے تو حضرت علی کے زانوں پہ اپنا سرے اقدس رکھے سرکار آرام کرے وہ آرام نہیں کر رہے تھے ہم کو بتا رہے تھے ورنہ حدیث میں تو آیا سرکار کی آنکھ بند رہتی ہے دل ہچار رہتا ہے سرکار زندہ ہیں یہ اقیدہ ہمارا ہے سرکار تو ایسے زندہ ہے کہ زندہ ہو ایسا زندہ نہیں ہے سرکار مردوں کو زندگی عطا فرمانے والے ہیں تو اس لئے کہا گیا نا کہ تو زندہ ہے واللہ زندہ ہے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں سرکار نے پردہ فرمایا ہے سرکار دیکھ سکتے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اقیدہ ہمارا یہاں بیٹے تو معلوم ہوں گا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نمازہ بھی ادا نہیں کیا نیاب کے ذانوں مبارک پر اپنا سر اقدس لگ کر آرام فرما رہے تھے سرکار علی بار بار سورج کو دیکھ رہے تھے اب سورج ڈوبنے کے قریب آیا علی نے سوچ لیا کہ میری عبادت اب سرکار پر خوربان اب عبادت کو نہیں دیکھوں گا رسول کی خدمت کو دیکھوں گا اس کو کہتے ہیں محبت ہے رسول نہیں یہ محبت ہونی چاہیے یہاں تو بھو رہے ہیں ہمارے طرح ہے وہ ایسے آئے میلات کریں اللہ ہم ان بچوں کو سلامت رکھے جب میلات کا مہنہ آیا تو یارسولہ کے نعرے بلند کر کے پتی پتی پھول پھول کہ نعرے لگاتے جھنڈیاں لگاتے روشنی کرتے جلسے میں بیٹھتے پتا چل گیا ان کی دل میں محبت ہے مولا علی کی محبت دیکھو کئیسی محبت تھی اثر کی نماز چلے گئی مولا علی نے کچھ نہیں کہا سورج بھی ڈوب گیا اب انہوں نماز پڑھنے والوں سے پوچھنا کیا ہوا بھئی یہ بول کے نماز 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 اپنے وقت پر ہے بابا نماز سے بڑھ کے رسول کی ذات ہے یہ مولا علی نے سمجھا دیا ہمارے کو اب مولا علی کی بات سنیں گے یہ تمہارے پٹیچر کی بات سنیں گے مولا علی کی بات سنیں گے تو اس لیے جب سرکار کو معلوم ہوا کہ علی نے نماز دانے کی تو سرکار نہیں بولنا تھا نماز پڑھنا تھا میں تو نماز پڑھانے کے لیے آیا تھا نماز پڑھا چھوڑے میرے اٹھا دینا تھا سرکار یہ رہے بولے سرکار نے عدب سکھایا علی تم اچھا کرے سرکار یہی مخام بتانے کے لیے تو کر رہے تھے کہ آنے والی عمد پہچھانے کہ میں کون ہوں اور اس سے زیادہ عدب کریں مولا علی کے رستے پہ چلیں عدب سکھیں گے تو ایمان نصیب ہوگا اس لیے سرکار نے یہ نہیں کام اے علی تم نے یہ کام غلط کیا نماز چھوڑ دیئے میری خاطر ایسا نہیں کرنا میں آیا ہوں نماز پڑھانے کے لیے اگر یہ بولتے تو ہم بھی بھگو نے لے کے پھرتے تھے اب ہمارے بھگو نے لے کے پھرنا نہیں ہے جلسے کے عباد لنگر خائم کر کے بریانی کھانا ہے ہمارا کھانا الگ ہی چھے گیاریوی میں بھی بریانی کھاتے ہیں میلاد میں بھی بریانی کھاتے ہیں گھروں میں چھے پوری بناتے ہیں تم بھگو نے لے کے پھر کے داکھ کے کھانے کھا لیتے پھرتے ہیں بشت بشت یہاں بھی کھائیں گے وہاں بھی کھائیں گے تو سرکار نے یہ حضرت علی صحیح نے کہا نماز کیوں چھوڑی آج بورے ہمارے کو نماز نہیں پڑھتے میلاد مناتے بھلا ہو اسوا سے تو مناتے نا یارو جواب تو یہی الزامی نماز نہیں پڑھتے درگا کو جاتے پھر کانا جانا نماز نہیں پڑھے درگا کو جانا تم جاؤں ہاں ہم تو درگا کو جائیں گے ہمارے سنیات تو نماز پڑھتے ہیں ہم تو نے دکھیo کہ نماز نہیں پڑھتے تم ہی چھو گے ہمارا سنیات پڑھتا ہم تو وہ ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں نیاز بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں درگاcient ایجا نماز بھی پڑھتے ہیں ملات بھی بناتے ہیں اگر بار فرد محال کوئی شخص ایسا کہ بھی پڑھتا اگر انہیں آیا تو ہم تو ویلکم کریں گے اس کو بھی کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ متقی پریزگار بھی سرکار کا امتی ہے گناہگار اور خطاوار بھی سرکار کا امتی ہے ہر ایک کو میلاز بنانے کا حق ہے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر جو متقی پریزگار نہیں ہے وہ بیچارہ میلاز میں بیٹھا ہوا ہے گناہگار ہے کسی وجہ سے کچھ کر رہا ہے ہم اس کے گناہوں کو نہیں دیکھیں گے ہم کون بولنے والے اس کو گناہگار ہو تو ہمارا تو عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اگر متقی پریزگار محفیل ملاد میں آکر ملاد بناتا ہے تو اس کے درجے بلند ہوں گے اگر گناہگار بیٹھے گا سرکار کی محبت کا سکھ کرے گا تو شفاعت نصیب ہو جائے گی گناہوں کی مقفرت ہو جائے گی آپ سے بڑھ کے نمازی ہو جائے گا سرکار کی نظر کرم ہو جائے گا اس لئے ہماری محفیل میں سب آ سکتے ہیں اس لئے ہم بولتے ہیں لگاؤ جھنڈے آوارا بچے گتے ہیں ملہ تم آوارا ہے وہ بچے آوارا نہیں ہے انہیں جھنڈے لگا رہا ہے حضرت جبریل کی سنت ادا کر رہا ہے روحہ اللہ روحہ اللہ